بول نیوز ہیڈکورٹر جلسوں کا شیڈیول جاری اور بجلی کا بڑا جھٹکا یہ سب ہی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ سرکاری سکیم کے تحر جانے والے آزمین حجاج کرام کا کوئی پرسان حال نہیں درجن و آزمین حجاج پیر کی دوپیر سے اسلامباد ائرپورٹ پر بیار و مددگار ہے وزارت مذہبی امور کے جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تیارے میں مزید گنجائش نہیں آزمین حجاج کو واپس کر جا رہا ہوگا آفورٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کا کیا منظر ہے جہاں آزمین حج دن سے بیٹھے ہیں اور رات کے چھے بچ چکے ہیں مگر حکومت کی جانب سے کوئی پوچھنے تک نہیں آرہا وزارت مذہبی امور کا کوئی آتا پتا نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں سکیم کے طرح جانے والے آزمین حجاج کرام کا کوئی پرسان حال نہیں درجہ نو آزمین حجاج پیر کے دوپہ سے اسلامباد ائرپورٹ پر بے یار و مددگار ہیں وزارت مذہبی امور کے جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تیارے میں مزید گنجائش نہیں آزمین حجاج کو واپس کر جا رہا ہوگا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کا منظر کیا ہے جہاں آزمین حج دن سے بیٹھے ہیں اور اب صبح کے چھے بات چکے ہیں مگر حکومت کی جانب سے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا ہے وزارت مذہبی امور کا کوئی آتا پتا نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سرکاری سکین کے تحت جانے والے آزمین حجاج کرام کا کوئی پرسان حال نہیں درجہ نو آزمین حجاج پیر کی دوپہ سے اسلامباد ائرپورٹ پر بے یار و مددگار ہیں وزارت مذہبی امور کے جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تیار میں مزید گنجائش نہیں آزمین حجاج کو واپس کر جانا ہوگا فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے کیا مناظر ہیں جہاں آزمین ہر دن سے بیٹھے ہیں اور اب منگل کی صبح کے چھے بات چکے ہیں مگر حکومت کے جانب سے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ چیف سیکیورٹی آفیسر تائنات اسلامباد پولیس کی ڈی ایس پی منور علی مہر کے چیف سیکریٹری آفیسر تائنات کر دیا گیا آئی جی اسلامباد نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الارٹ الیکشن کمیشن آفیس کے گرد ایف سی کی انظافی نفری بھی تائنات چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ چیف سیکیورٹی آفیسر تائنات اسلام آباد پولس کے ڈی ایس پی منور علی مہر کو چیف سیکیورٹی آفیسر تائنات کر دیا گیا آئی جی اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن بھی چاری کر دیا ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ الیکشن کمیشن آفیس کے گرد ایف سی کی اضافی نفری بھی تائنا اور آگے پیٹھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیچوال کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا آئی ایم ایف معاہدے کے باعث قیمتیں بڑھانا پڑیں زندگی کا مشکل ترین فیصہ تھا مریم نواز کی دوران خطاب عمران خان پر اچک میں انہوں نے تنقید کی کہا کہ سابقہ حکمران چار سال میں قومی خزانہ لوچ کر کھا گئے خالی خزانے کے باوجود شہباز صریف نے عرشیہ خونوش پر سبسیڈی دی ہے حمزہ نے غریبوں کے لیے بجلی مفت کر دی ہے مریم نواز سے نیا فارمولا پیش کر دیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بجلی استعمال کریں اور بل بھی نہ آئے سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو بل نہیں آئے گا حکومات غریبوں پر مہنگائی میں بوچ نہیں دالنا چاہتے کوشش ہے کہ غریب کا چولا جلتا رہے قیمتیں بڑھانی پڑیں پیٹرل کی ڈیزل کی میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شاید ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا جتنا یہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ تھا ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں ورنہ ملک دیوالیا ہو جاتا جس آئی ایم ایس کے معاہدے کے تحت آج ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا زمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لئے سیاسی حربہ وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کہا مہانہ سو یونٹ استعمال کرنے والے کو مفت بچھلی ملے گی گزشتہ چھائمہ میں سو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والے اب بلوں کے جھنجٹ سے آزاد ہو جائیں اگر اس کے بلوں سے خرچہ پنجاب حکومت اٹھائے گی ضرورت مند افراد کو سولر پینل مفت پرام کریں گے جو سو یونٹ استعمال کرتا ہے اپنے گھر کے لئے پورے پنجاب میں اس جولائے میں جو آپ بجھلی جو خرچ کر رہے ہیں اس کو جو پچھلے چھے ماہ میں جنہوں نے سو یونٹ بجھلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسڈی سے سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجھلی فرام کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنماوں نے سو یونٹ مفت بجھلی کے اعلان کو سیاسی قرار دے دیا سابق وزیر طبنائی عمر آیوب کہتے ہیں کہ سو یونٹ مفت بجھلی کا اعلان لیگ کی سیاسی چال ہے پنجاب حکومت کو اس اعلان کی وجہ سے ایک سو ساٹھ ارب کی سبسڈی دینا ہوں گے امپورٹڈ حکومت کس کی ادائیگی کے لیے ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہی ہے یہ حکومت نہیں سرکت سے فواد چادری کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی ابھی تک کوئی قانونی حیثیت نہیں سابق وزیرالہ عثمان بزار کا کہنا ہے کہ صرف زمنی الیکشن تک نگرانی کے لیے رکھے گئے جالی وزیرالہ نے الیکشن اسسٹنٹ کے طور پر کچھ گھرانوں کو فری بجھلی دینے کا چھوٹا وعدہ کر دیا یہ کہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں فاروخ عبید نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موفد بجھلی کی فراہمی ووٹرز کو لالش دینا ہے فیاض الحسن چوہان بولے کہ حمزہ شہباز کے اعلان کو نہ ہی سمجھا جائے حمزہ شہباز بتائیں کہ دو ہزار روپے سے کتنی ہریالی ہو گئی پوٹرز کو لالش دینے کے مترادف ہے جب پنجاب کے اندر بیس حلقوں میں زمنی دخابات ہو رہا ہو 22 جولائی کو تاریخ آگئی ہو اس موقع کے اوپر حمزہ شہباز نے اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بوکلاہٹ کا شکار ہے پوچھیں یہ دو ہزار پر آپ نے تکسین کرنا تھا پہلے اس کی ڈیٹیل تو بتا دیں وہ پھر کسی خیمے کے اندر کوئی رہتا ہو یا ایک مرلے کے مقام میں کوئی رہتا ہو تو شاید کوئی اس کے لیے کوئی چیز ہو اور وہ بھی ابھی ہوائی باتیں ہیں ان کی بات کے اوپر کون اتبار کرے پنجاب میں زمنی دخابات پابندیوں کے باوجود حلقوں میں ترقیاتی کام تیز لیو امیدوار نظیر چوہان کے حلقے میں ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے نئی سڑکوں کا کام جاری یاسمین راشد کہتی ہے زمنی دخاب والے حلقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں الیکشن کمیشن کو ادھا تارڑ کی سی ٹی او جھنگ کی کرسی پر بیٹنے کا بھی نوٹس لینا چاہیے نون لیگ دھانگلی کی ماہر ہے یہ ماہر جتنا مرضی پلان کر لیں پی ٹی آئی ہی الیکشن جیتے گی ان علاقوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے وہاں باقاعدہ ڈیولپنٹ کے کام ہو رہے ہیں آج ایک سو ستر کے ہم نے سٹیٹسٹکس دیئے ہیں اگلے دو دن کے اندر ہم نے اپنے باقی دونوں حلقے جو لاہور کے ہیں ان کے سٹیٹسٹکس جھنگ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھانگلی سرکار ہے نون لیگ والے آپ کو پتہ ایکسپرٹس ہیں دھانگلی کے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی دھانگلی ہو اور کسی قسم کا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے سیلیکشن کے اندر جو بھی جیتے گا وہ انشاءاللہ حکومت بنائے گا اور تحریک انصاف انشاءاللہ یہ الیکشن جیت رہی ہے شیئرمن پی جی آئی امران خان پنجاب کا انتخابی محاستعمالیہ سات روزہ زمنی انتخابات کی مہم کا بقاعدہ اعلان کر دیا گیا انتخابی مہم کا آغاز ساتھ جولائی کو لوہر سے ہوگا امران خان ساتھ جولائی کو پی پی ایک سو اچھاون اور شیخ پورا میں مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیں گے آر جولائی کو خشاب اور پی پی ساتھ میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے جوالش ایڈیول کے مطابق امران خان دس پارہ تیرہ جولائی کو عوام سے خطاب کریں گے چودہ جولائی کو سیاسے بساتھ ملتان اور دیرہ غازی خان میں جمعے گی انتخابی مہم کی اختتام پردرہ جولائی کو لوہر کے تین حلقوں میں ہوگا بڑے دعوے بڑی باتیں اور لارے لپے چچا آٹھا سستہ کرنے کے بھاشن دیتے ہیں تو بھتی جی وچلی کے مقص اور یونٹ استعمال کرنے کا فارمولا بتا رہی ہیں چل کیا رہا ہے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں خابروں میں آگے دیکھئے حکومتی کاروائیوں کا پردہ چاک اور مریم اورنگزیب آپے سے بہار پنجاب میں زمنی انتخاب تحریک انصاف کے خلاف ریاستی حد کنڈو کا استعمال پی ٹی آئے رہنما مہر شرافت علی کو رہا کرنے کے بعد پھر گرفتار کر لیا گیا پولیس نے گرفتاری کے دوران مہر شرافت علی پر تشدد بھی کیا امران خان کے گھر کا فون چیپ کرنے پر پی ٹی آئے کا ساتھ رہ دیا مرشیلی مزاری نے حکومتی کاروائیوں کا پردہ چاک کر دیا کہا کہ سپریم پورٹ سے فون چیپنگ پر از خود نوٹس دینے کی درخواست کر دی ہے امران خان کے گھر کی محفوظ لائن ٹیپ کی گئی ہے کرپچن پر کچھ نہیں مل رہا تو فیملی کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آزم خان کے ساتھ ایک اور آڈیو آنے والی ہے آڈیو آئی تو نہ صرف آئین بلکہ آفیشل اور سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف پر جی ہوگی ببار چوہدی بولے کہ ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ جوڑی جا رہی ہے کوئی فورنسک نہیں صرف الزام تراشی ہو رہی ہے اس واسے کانٹنٹ ارلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے غیر آئینی ہے یہ پرائی منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنکل کیپیبیلیٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے عام شہری کے پاس نہیں ہوتی کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے تو وہ ان کی فیملی پر ٹاگٹ کریں جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کی اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے پاچہ آصف نے ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی نے دونلڈ ڈو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی مافی کی ہے یا وہ بات کی ہے پرسو عمران خان لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے جنہیں کچھ نہیں مل رہا وہ عمران خان پر ذاتی حملے کر رہے ہیں دراصل مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں تحریک انصاف کے جرنل سیکریٹری ارساد عمر کی تنقید لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران بولے جب ان سے کچھ نہیں بن پایا تو مخالفین فراخ خان سمیت ان کے اہلہ خانہ کو حدف تنقید بنا رہے ہیں تمام صورتحال واضح ہے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جس طرف یہ سیاست کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کر کیوں رہیں کیونکہ ان کے پاس ڈائی سو روپے لیٹر پیٹرل کا جواب کوئی نہیں ہے دو سو تریسٹھ روپے ڈیزل کا جواب کوئی نہیں ہے چھپے سے اٹھائیس روپے یونٹ بجلی کا جواب کوئی نہیں ہے تو جب آپ کے پاس کوئی بھی عوامی مسائل کا جواب نہ بچے تو پھر یہ اخلاقیہ ذاتیات پہ ہی اتریں گے یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ہی جائیں گے لیکن لوگ ان سے جواب پوچھنا چاہتی ہے پیٹرل کا ڈیزل کا بجلی کا گیس کا لوڈ شیڈنگ کا کہ یہ ہماری جو اس وقت ایک امپورٹڈ حکومت ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ کام پہ ٹانگی گئی ہیں تو وہ بخلا گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کر کیا رہے ہیں ایک تو کالی آپ نے دیکھا وہ جلسے کا اثر کتنا تھا ان کے احسان کی اوپر یہ خوف ہے ان کا جو بول رہا ہے یہ خوف زدہ ہو کہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی کر لیں یہ جو کچھ بھی کر لیں لیکن عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی فون ٹیپنگ جیسٹر جرم کے وقالات مریم آرنگ زیب جرم کی حمارت میں بولتے ہوئے کہتی ہے کہ فاد چودی اور شیری مزاری کی پریس کانفریس سے بشرا بی بی کو غد بی بی کو غد داری کے سرٹیفیکٹ اور اداروں کے خلاف مہم کا ماسٹر مائن ہونے کی تصدیق کر دی ہے مریم آرنگ زیب نے کہا ہے کہ فاد چودی اور شیری مزاری نے تصدیق کر دی کہ بشرا بی بی پاکستان تلک انصاف کی سوشل میڈیا اور چھوٹے بیانیے کی سربراہیں وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفین کو غد داری کے ساتھ لنک کرنے اور گالم گلوچ کے آگے اور پیچھے بشرا بی بی ہیں مریم آرنگ زیب کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے اپنی تاریخی خربچان چھپانے کے لیے بیرونی سازش اور غد داری کا بیانیاں کھڑا غیر سیاسی خاتون کے خلاف پروپیگنڈا شرمناگ غلی ذہنیت کی علامت ہے اداروں کے خلاف مہم سزای آفتہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم سفدر چلاتے آئے ہیں فروخ حبیب کا مریم آرنگ زیب کا بیان پر رد عمل کہا کینٹی کرش کھلنے والی وزیر افواہ سازی بےہودگی کی چیمپینشپ کھلنا بند کریں رینما پی ٹی آئے نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے بے نظیر شہید اور ان کی والدہ نصرت گھٹو کو اپنی غلازت کا نشانہ بنایا مریم سفدر درباریوں کے ذریعے دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگوا رہی ہیں کلیبری کوئن جان لیں یہ سلسلہ اب زیادہ دیر موثر نہیں رہ سکتا فرا بی بی پر مقدمہ ہی نہیں بنایا گیا تو ریڈ وارنٹ کیسے جارے کریں گے فواہ چودی نے سوال اٹھا دیا کہا گیا کہ فرا بی بی نے مہنگا پلوٹ سسے داموں میں خرید آئے اسی جگہ پر یا سادی کو بھی دو پلوٹ ملے کیا یا سادی بھی عثمان بزدار سے ملے ہوئے تھے پھر الزام جس میں دو لوگ ریشت بھی کیے گئے وہ کہا گیا کہ جو فیصلہ باد انڈسٹریل سٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرا ایسن جمیل گجر اور فرا گجر جو ہیں انہوں نے ایک پلوٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا وہاں پہ پچتر لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹ لی جو ہے وہ بیچا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا جس میں آیاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر دو پلوٹس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے